آج ہم بنائیں گے کریمی ایک کری دیکھنے میں جتنی یہ لا جواب ہے یقین جانیے کھانے میں تو اس سے بھی کہیں زیادہ ٹیسٹی ہے یہ ایک ایسی ایک کری ہے کہ آپ نے اگر اس کو ایک بار بنا لیا تو آپ ساری باقی کی ایک کری پھول جائیں گے بہت ہی لا جواب ٹش بنتی ہے اور منٹوں بن کے تیار بھی ہو جاتی ہے ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریے گا تو چلیے چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف اسلام علیکم تو یہاں پہ دیکھئے وائد گریوی کے لیے میں نے ایک پین لیا تھا اور اس کو میں میں نے پانی ڈال دیا ہے بوائل کرنے کے لیے اور اب منٹ نے اس میں ایڈ کی ہے ایک پیاز رفلی کٹ کی تھی میں نے پیاز اس کو میں نے یہاں پہ پانی میں ڈال دیا ہے پیاز وہاں پہ دیکھئے بوائل ہو رہی ہے میں نے یہاں پہ انڈوں کو بھی بوائل کر لیا اور اس طرح سے ان میں کٹ لگا دیا ہے تاکہ مسالے اچھے سے اندر تک اس میں ابزورب ہو جائیں اب میری پیاز جو تھی وہ بوائل ہو گئی ہے میں ان کو یہاں پہ سپریٹ کر لیتی ہوں وائٹ گریوی کے لیے آپ کو پیاز کو جو ہوتا ہے نا بوائل کرنا ضروری ہوتا ہے بہت ہی کمال کی گریوی بنتی ہے پھر اب یہاں پہ دیکھیں جو پیاز بوائل کی تھی وہ ہے تھوڑا سا میں نے آپ پہ زیرہ لیا ہے اور یہ ہے مغز تو ان کا ہمیں پیسٹ بنانا ہے وائٹ گریوی کے لیے تو اس کو میں ایک جار میں ڈال دوں گی اور ان کے ہمیں ایک سمود پیسٹ تیار کر لینا ہے تو یہ دیکھیں سب میں نے جار میں ڈال دیا ہے ہاں پہ اب جو ہم نے پین لیا تھا اس میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور جو انڈے ہیں ان کو میں ہاں پہ تھوڑا فرائی کر لوں گی اگر آپ چاہیں تو نہیں بھی کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے اگر آپ اسی طریقے سے رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ فرائی کریں گے تو بہت ہی کمال کے لگتے ہیں دیکھیں میری جو انڈے ہیں وہ بھی دیکھیں فرائی ہو چکے ان کو میں اب سیپریٹ کر لوں گی یہاں پہ تو انڈوں کو میں نے یہاں پہ نکال لیا ہے یہ دیکھیں اب جو اسی پین میں جس میں ہم نے انڈوں کو جو ہے فرائی کیا تھا اس میں یہ کچھ کھڑے مسالے ہم ڈال رہے ہیں لانگ ہے کالے مرچ ہے الائچی ہے جب یہ مسالے تھوڑے آپ کے کریکل ہونے لگیں گے تو جو ہم نے وائٹ پیس تیار کیا تھا تو وہ اس میں آپ ایٹ کر دیجئے تو ہم نے دیکھیں پیسٹ کو جو ہے ایٹ کر دیا ہے اور اس کو ہم یہاں پہ تھوڑا سا بھون لیں گے اب اسی میں جس میں ہم نے پیس تیار کیا تھا تھوڑا پانی ڈالا ہے اور وہ ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے ہمارے مسالے نہ جلیں اس لئے ہم نے تھوڑا اس میں پانی بھی ایٹ کیا ہے اب اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں صرف ایک ٹی سپون لسند رکھا پیسٹ آدھا چمچ میں نے یہاں پہ دھنیا پاورڈر ایٹ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے ایٹ کیا ہے نمک نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ہی ایٹ کیجئے گا یہ سب ڈالنے کے بعد ہمیں اس کو یہاں پہ اچھا سا مکس دے دوں گی تو لال مرچ دیکھیں ہمیں یہاں پہ آوائیڈ کرنی ہے لال مرچوں کا ہمیں بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بس ہم نے ایک پیس تیار کیا تھا اور اس کے بعد یہ ڈش بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو جائے گی ایک بات ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور پسند آئے گی یہ ڈش تو میں نے یہاں پہ بہت اچھا سا دیکھیں اس کو مکس دے دیا ہے جتنے بھی مسائلے تھے اس میں لسندرہ کا پیسٹ رم نے ڈالا تھا یہ سب جو ہے بہت اچھے سے مکس ہو گیا اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تھوڑا سا پکنے کے لیے دیکھیں میرا جو آئل ہے تھوڑا سیپلٹ ہو گیا اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دہی تو دہی میں نے یہاں پہ دو چمچ کے قریب ایڈ کیا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ ہری مرچی کچھ رکھی تھی تو وہ میں نے اس کو بیچ میں سے کٹ لگا لیا تھا وہ ڈال دیا ہے یہاں پہ تو اگر آپ مرچے زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ مرچے میں زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ ڈیچ جو ہے تھوڑا ہلکی ہی مرچوں پہ رہتی ہے تو بہت اچھے لگتی ہے زیادہ مرچے اس میں نہیں جاتی ہیں اب میں اس کو یہاں پہ بہت اچھے سے بھون لوں گی اس کی بھونائی دیکھی ہو رہی ہے بہت اچھے اس کی گریوی تیار ہو رہی ہے یہاں پہ ہمارا جو آئل دیکھیں وہ سیپلٹ ہو چکا ہے اب جو انڈے تھے وہ ہمیں اس میں ڈال دینا ہے تو ہم نے دیکھی اس میں انڈے بھی ایڈ کر دیئے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جو کالی مرچ ہوتی ہے اس کا میں نے یہاں پہ پورڈر ڈالا ہے بہت باریک میں نے اس کا پورڈر کر لیا تھا اور یہ ہے کریم تو آپ کے پاس جو گھر میں آپ کے دودھ پہ جو کریم آتی ہے وہ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ بزار میں جو کریم آتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو کریم ڈالنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا اچھا ہو گیا ہے کتنا چینج آیا ہے اس میں تو کریم آپ کو اس میں ضرور ایڈ کرنی ہے اور مرچیں جو اس میں رہیں گی وہ کالی مرچ اور ہری مرچ کے رہیں گی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں کریم ڈالنے کے بعد بھی آپ اس کو ایک سے دو منٹ تھوڑا سا چلا لیں گے یہاں پہ اب ہمیں تھوڑا سا اس کو گریوی کو لوس کرنا ہے تو ہلکا سا سی پانی میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا دھمپے رکھنے کے لیے کیونکہ اب گریوی کو بہت زیادہ پکانا تو نہیں ہے میں اب اس کو ہم کور کر دیں گے اب دیکھیں میں نے دو سے تیر مرچ اس کو کور کر کے رکھا تھا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ڈش میری بلکل ریڈی ہے بہت ہی مزیدار ڈش بنتی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی خرم بھی سب کو ضرور پسند آنے والی ہے جب ہمارے دیکھیں آئل سیپرٹ ہو جائے تو ہمیں تھوڑا اس کو ہردھنیا ڈال دینا ہے گانیشنگ کے لیے تو یہاں پہ دیکھیں اب میں کر رہی ہوں اس کو سر تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اڈش ضرور پسند آئی ہوگی تو پلیز ٹرائے ضرور کریں اپنا فیڈبیک ضرور دیں ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ